بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اس منموہن کے نام سے جو اتینت کرپاشیل دیالو اور نہائیت مہربان ہے جو سب کا مالک سب کا خالق سب کا پالنہار ہے اور جو اکیلہ اس لائق ہے کہ اسی بندگی کی جائے اپاسنا اور بھکتی کی جائے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں کوئی ساجی نہیں اس کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ اس کو خدا مانا جائے اس کی بھکتی اور اپاسنا کی جائے ایک خبر آئی ہے آریسس سے جڑے ایک سینئر لیڈر کی کے بارے میں اور آپ جانتے ہیں کہ آریسس سے اگر کوئی خبر جڑی ہوتی ہے تو وہ چاہے جتنی مرکتہ پر بےوقوفی پر بےعقلی اور جہالت پر اگیانتہ پر آدھارت ہو وہ گودی میڈیا کی برکت سے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن جاتی ہے ایک صاحب ہوا کرتے ہیں ہمارے ملک میں آریسس پریبار میں جناب اندریش کمار سا انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے یا کہیے تو ایک آدیش پارت کیا ہے کہ بائیس جنوری دوہزار چوبیس کے دن جس دن کے خدا سمجھے جانے والے کسی شخص کی مورتی میں جان ڈالی جائے گی اس دن پورے دویش میں تمام مسجدوں میں مدرسوں میں درگاہوں میں ایک گیارہ بار پڑھا جائے جے شری رام جے شری رام جے شری رام 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 جے رام مجھے تو صحیح یاد بھی نہیں ہے اگیارہ بار پڑھا جائے مسجدوں میں پڑھا جائے درگاہوں میں پڑھا جائے مدرسوں میں پڑھا جائے اور ویڈیو میں کچھ تعلیوں کی آوازیں تو سنائی دے رہی ہیں مشکل سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دس بارہ دس بارہ مرک لوگ بیٹھے ہیں وہ تعلی بجا رہے ہیں لیکن تعلی بجانے والوں کو دکھایا نہیں گیا اس ویڈیو میں واقعی مرکتہ کا کوئی ریکارڈ یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں میں اس موقع پر ایک بات تو کہنا چاہتا ہوں بھارت کے تمام عوام سے ہندو بھائیوں اور بہنوں سے نوجوانوں سے سکھوں سے کرشن سے سب سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ اپنی اپنی قوم کو یہ بات سمجھائیں کہ بھارت غلطی سے بہت ہی مرک لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے سب لوگ مل کر ان مرکوں کے ہاتھ سے اس پیارے وطن کو چھٹکارہ جلائیں جتنی جلدی ہو سکے اگر آپس میں کچھ مدبید بھی ہیں تو ان مدبیدوں کو اب پیچھے کر دیا جائے پانی سر سے نہیں چھٹ سے بھی اونچا ہو چکا ہے اب یہ کہا جانے لگا کہ مسجدوں سے مدرسوں سے درگاہوں سے اور شاید چرچس سے بھی گرودواروں سے بھی اس طرح کی باتیں لکھی جائیں یہ اس طرح کی باتیں کہی جائیں اس طرح کے سلوگنز لگائے جائیں یہ اس پر میں کیا تفسرہ کروں یا تو یہ کہوں کہ بھئی شریعہ اندریش کمار کی صحت کے لیے دعا کی اپیل کروں ایک انسان ہونے کے ناتے اور ایک بھارتی ناغرک ہونے کے ناتے میں آپ سب سے یہ اپیل کروں کہ ان کی دماغی صحت کے لیے دعائیں کریں اور یا میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں کہ اپنے اپنے عوام کو ہم لوگ سمجھائیں بھارت کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ مختلف دھرموں کے ماننے والے لوگ وہ ان دھرموں کا پارن کریں ان دھرموں کے نام پر سیاست نہ کریں یہ بات بھی ایک بڑے دکھ کی بات ہے کہ مریادہ پرشتم شریرام چندجی جیسی شخصیت اگرچہ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ ایک کالپنی شخصیت ہیں افثانوی اور تصوراتی ایک کریکٹر ہے حقیقتن میں اس نام کی کوئی شخصیت نہیں پیدا ہوئی تھی لیکن میں یہ بحث اس وقت نہیں چھیرتا ان لوگ کی بات مان لی جائے جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک بہت اچھے انسان تھے بہت نیک انسان تھے مریادہ پرشتم تو اچھے پرشتوں دنیا میں ہر زمانے میں گزرے ہیں نبی ہو پیغمبر ہو ریشی مونی ہو اسکولرز ہو ہر قوم کے پاس ایک سے ایک شاندار لوگوں کی تاریخ موجود ہے لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بہت گمبیرتہ پوروک اس پر غور کرنا چاہیے مشیش کر میرے ہندو نوجوان دوستوں کو نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو پڑھے لکھے بھائیوں اور بہنوں کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ اب یہاں تک میں نے سنا ہے ایوڈیا کے ائرپورٹ کا جو نام رکھا گیا تھا وہ مریادہ پرشتم شریرام انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ نام رکھا گیا تھا اب وہ نام بھی بدل دیا گیا ہے وہاں سے بھی شریرام چندر جی کو ہٹا دیا گیا ہے کیا وجہ ہے اس کی اور یہ خبر کہاں تک سے ہی ہے میں نہیں جانتا میں نے سوشل میڈیا ہی پر اس خبر کو سنا ہے اور دیکھا ہے اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملک کے جو پردان منتری ہیں وہ چھت گویا فراہم کر رہے ہیں راملاللہ کو میں کسی کا دل نہیں دکھونا چاہتا میں آپ سب کی عقیدوں کا احترام کرتا ہوں اتنا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا کچھ تو سوچئے کچھ سوچئے کہ یہ یہ تو خدا کا تصور ہے یہ تصور بہتر ہے یہ وہ تصور جو ہر زمانے میں اور ہر ملک میں اور ہر زبان میں خدا کی طرف سے آنے والے گلندوں اور نبیوں نے وہ تصور پیش کیا ہے کہ خدا کا کوئی شریر نہیں ہے وہ خدا کوئی ایک استان میں نہیں ہوتا وہ خدا کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہے کسی کا باپ نہیں ہے اس نے سب کو پیدا کیا ہے وہ اس نے خود کسی کی کوک سے جنم نہیں لیا وہ کس قصد قدرت والا ہے میں مسلمان لوگوں سے خاص طور پگھانا چاہتا ہوں کہ خدا کا تصور جو اسلام نے پیش کیا اور ہر زمانے میں پیش کیا جتنے پیغمبر آئے پوری دنیا میں ایک لاکھ سوالاک آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ تک ان سب نے ایک ہی تصور پیش کیا ہے اور انہوں نے جو تصور پیش کیا ہے اسی کا نام ہے ایمان والاسلام والکلمہ والتوحید یہ صرف مکہ اور مدینہ میں اور قرآن والحضرت محمد الرسول اللہ کے ذریعے پیش کیے جانے والے تصور میں ہی یہ نکھار نہیں ہے یہ حسن نہیں ہے اور یقیناً قرآن مجید نے پرفیکٹ کر دیا اس کو اور ہر قسم کی غلط فہمی کا راستہ قیامت تک کے لئے بند کر دیا اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہر نبی نے یہی سکھایا یہ کیا ٹریجری ہے تو میں اپنے نوجمان قوم سے کہتا ہوں اپنے قوم کی عزیزوں اور نوجمانوں سے کہتا ہوں کہ آپ ذرا پریز سنسیر لیے غور کریں آپ خود غور کریں میرے جیسے یا کسی کی بات کو آپ یوں ہی نہ مان لیں آپ سوچیں کہ خدا کا تصور کہاں ہے ایسا جو دل کو لگتا ہے جو اپیل کرتا ہے جو لوجیکل ہے جو سائنٹیفک ہے جو اندوشواس پر سنی سنائی کہانیوں پر آدھارت یا مبنی نہیں ہے اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں برحال میں اندریش کمار صاحب کی صحت کی دعا بھی کرتا ہوں اور اس بات پر دکھ کا اظہار کرتا ہوں کہ وہ بہت نیچے اس طرح پر لے جا رہے ہیں بھارتی ہے سنسکریٹی کو یہاں کے مزاج اور اخلاق کو اس طرح کی باتیں تو نہیں کہی گئی تھیں یہ تو بالکل اسی مانسکتہ اور فیشس جو مزاج ہوتا ہے کہ ایک ہی زبان چلے گی ایک ہی دھرم چلے گا ایک ہی لباس چلے گا ایک ہی بھاشا چلے گی ایک ہی پکوان چلے گا ایک ہی کھانا پینہ چلے گا سب کچھ ایک رنگ کا ہوگا یہ بھارت پھر نہیں بچے گا پھر اگر ایسا ہوا تو یہ پھر پھر یہ کوئی اور ملک ہوگا انڈیا ایسا ملک نہیں ہے بس میں اسی پر آپ سب کا شکریہ جا کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں اور میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ بات آپ کو کسی حد تک بھی اگر مناسب لگی ہو تو اس کو ذرا زیادہ سے زیادہ وائلل کرنے میں آپ ہماری مدد کریں میں اپنے ملک کو بربادی اور خان جنگی سے سبل وار سے اور آپ بربادی سے بچانا چاہتا ہوں اس لئے میں یہ بات ایک بار پھر میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں آپ سب نے میری بات کو غور سے سنا بہت شکر گزار ہوں شکریہ جا کرتا ہوں اور آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ